ایٹومیٹر ہمارے پاس ایک ایسی ڈیوائس ہے جو کہ پیشنٹ کی کوپریشن کے بغیر ہی ہمارے پاس بہت ہی کنوینینٹ طریقے سے اور ایزی طریقے سے ہمارے پاس جو ہے ریفریکشن کو جو ہے حاصل کر لیتی ہے سہی ہے اور اس کے ہمارے پاس اب کچھ پرنسپلز ہوں گے کہ کس پرنسپلز پہ ہمارے پاس یہ مشین ورک کر رہی ہے تو بیسک ہمارے پاس ہمیشہ سے ہی ٹو ہی پرنسپلز رہے ہیں پھر باقی اس میں کچھ چینجز اور چیزیں آتی رہی ہیں لیکن بیسک ہمارے پاس ہی ہی ٹو ہیں اور جو موڈرن انسٹومنٹ بھی ہیں آج کل کے وہ بھی ہمارے پاس کہیں نہ کہیں جا کر انہی سے ملتے ہیں تو ان کو اگر ہم سمجھ لیں تو باقیوں کو سمجھنا ہمارے لئے بہت ایزی ہو جائے گا شینر پرنسپلز تھا انہوں نے جو ہے سب سے پہلے انسٹومنٹ جو ہے لانچ کیا اس میں اس کا جو پرنسپل تھا وہ ہمارے پاس یہ تھا کہ پیوپل کے آگے جو ہے ڈبل پن ہول اپرچرز جو ہے اس نے رکھے تھے ٹھیک ہے تو ڈبل پن ہول اپرچرز رکھنے سے یہ ہوتا تھا کہ ای میٹروپیا میں تو ہمارے پاس لائٹ ریز جو ہیں وہ ٹو پوائنٹ سے فوکس ہو کے ہمارے پاس ریٹنا پر فوکس ہوتی اور ایک سنگل پوائنٹ امیج ہمیں نظر آ رہا تھا میوپیا میں ہمارے پاس ایسا کیس نہیں تھا کہ ہمارے پاس امیج جو ہے وہ انفرنٹ فوکس ہو رہی تھی وہ ہمارے پاس ٹو ڈاٹ امیجز جو ہے وہ نظر آ رہی تھی اسی طرح ہائپر اپیا میں بھی ہمارے پاس ٹو ڈاٹ امیجز تھی اور بہینڈ فوکس ہو رہی تھی لیکن اب اس پرنسپل کے ذریعے ہمیں پتہ تو چل گیا کہ پن ہول رکھے ہیں ٹھیک ہے لیکن اب اس میں امیج کوئی کریکشن کے لیے جو ہے آپ کے پاس ان پن ہول کو یا انفرنٹ یا جو ہے بیک ورڈ موشن دے کے جو ہے آپ کے پاس جو ہے ریفریکٹیو ایرر کو ٹریٹ کیا جاتا تھا جس طرح ابھی بھی ہم دیکھتے ہیں کہ آٹو ریف کا جو ہمارے پاس ہوتا ہے جوائسٹک اس کو ہم فرنٹ اور بیک ورڈ مومنٹ دے رہے ہوتے ہیں جس کی وجہ سے ہمارے پاس جو وہ پوائنٹس ہیں وہ ہمارے پاس فوکس ہو جاتے ہیں اس کے بعد جو سیکنڈ پرنسپل ہمارے پاس ہے وہ آپٹومیٹر پرنسپل ہے ٹھیک ہے یہ بھی ہمارے پاس بہت زیادہ آج کل یوز میں ہے بہت سارے نیو انشرومنٹس میں یہی پرنسپل یوز ہو رہا ہے تو اس میں ہمارے پاس ڈبل پن ہول کی بجائے آپ کے پاس آئی کے آگے پیپل کے آگے ایک لینز رکھا جاتا تھا ٹھیک ہے اگر اس لینز کی ورڈنس جو ہے ہمارے پاس زیرو ہے تو ہمارے پاس ای میں اٹروپیا کنڈیشن ہوگی اسی طرح اگر مائنس ورڈنس ہے تو وہ ہمارے پاس میوپیا کو انڈیکیٹ کر رہا ہوتا ہے اور اگر پلس ہے تو ہمارے پاس ہائپر اوپیا کو انڈیکیٹ کر رہا ہوتا ہے میوپیا میں ہمارے پاس لائٹ ریز جو ہے وہ کنورجنٹ ہوتی ہیں اور ہائپر اوپیا میں جو ہے ڈائیورجنٹ لائٹ ریز آ رہی ہوتی ہیں تو یہ جو ہے ہمارے پاس جو ہائپر اوپیا کی ہے وہ بیک فوکس ہوتی ہے اور میوپیا کی نورملی انفرنٹ فوکس ہوتی ہے لیکن اس کی مائنس ورجنس کی وجہ سے اور اس میں پلس ورجنس کی وجہ سے آپ کے پاس یہ اگزیکلی ریٹنا پر فوکس کرتا ہے تو اس لینز کی مومنٹ سے جو ہے آپ کے پاس جو ہے ریفریکٹیف کریکشن کی جا رہی ہوتی ہے یہاں پر لینز ہے وہاں پر ہمارے پاس ڈبل پینٹ ہول اپرچر سے اچھا اب ہمارے پاس ڈیویلپمنٹ آف اپٹو میٹرز ہیں کہ اپٹو میٹرز ہمارے پاس کیسے ڈیویلپ ہوئے تو اس کی مین ہمارے پاس ڈو کیٹیگریز ہیں ایک ارلی ریفریکٹو میٹرز ہیں جو کہ پہلے زمانے میں یوز ہوتے تھے اور ایک موڈرن آٹو ریفریکٹو میٹرز ہیں ارلی کا یوز آج کل ختم ہو چکا ہے لیکن جو موڈرن ہیں وہ بھی ہمارے پاس ارلی کے ہی پرنسپلز پر کام کر رہے ہیں اور ان کی ہسٹورک ہمارے پاس ہسٹری ہے اس لیے ان کا یہاں پر ذکر ضروری تھا ارلی اور موڈرن دونوں ہی ہمارے پاس سبجیکٹیف اور آبجیکٹیف میں کیا ہمارے پاس ڈیوائیڈ ہے سب سے پہلے ہم ارلی کو دیکھتے ہیں ارلی میں ہمارے پاس جو سبجیکٹیف آپٹومیٹرز تھے یہ ہمارے پاس اتنے سکسیسفل نہیں رہے اور اس کی کچھ وجہ تھی ہمارے پاس پہلی تو یہ ہے کہ ہمارے پاس پیشنٹ کو خود ہی ایڈجیس کرنا پڑتا ہے کہ ہمارے پاس ٹارگٹ اس کے حساب سے اسے خود ہی فوکسنگ کرنی پڑتی ہے اس کے ہاتھ میں ایک ناپسہ اس کو دیا جاتا ہے جس سے وہ خود ہی کیا فوکسنگ کر رہا ہوتا ہے تو یہ سب سے بڑا پرابلم ہے کہ ہمارے پاس پیشنٹ جو ہے بہت زیادہ اس کی کوپریشن ریکوائیڈ ہوتی ہے دوسری ہمارے پاس انسٹومنٹ اکموڈیشن یا انسٹومنٹ مایوپی ایسے کہتے ہیں یہ ہمارے پاس سب سے بڑا بیریئر ہے اس میں ارلی اوجیکٹیف جو ہمارے پاس اپٹومیٹرز تھے اس میں بھی ہمارے پاس کوئی فائدہ نہیں تھا کیونکہ یہاں پر ہمارے پاس پیشنٹ کی ایڈجیسمنٹ تھی پیشنٹ خود ایڈجیس کرتا تھا یہاں پر پیشنٹ کی بجائے ایڈجیسمنٹ جو ہے وہ جو ہے آپ کے پاس ایڈجیس کر رہا ہوتا ہے تو وہی بات ہے اوجیکٹیف خالی ایسی نام کا تھا ان کی جو ہمارے پاس لیمیٹیشنز تھی جس کی وجہ سے ہمارے پاس انسیکسیسفل رہے اس میں پہلا تو الیمنٹ پرابلم تھی کہ شینر پرنسپل میں ہم نے بات کی کہ ہمارے پاس جو دو پن ہول ہیں وہ ہمارے پاس پیوپل کے بیچ میں ہی آنے چاہیے تھوڑا سا بھی اگر پیشنٹ اپنا ہیڈ موو کرے تو ہمارے پاس جو ریڈنگ ہے وہ انویلڈ ہو جاتی تھی تو پہلی پرابلم تو ہمارے پاس یہ ہوگی سیکنڈ اس میں ایر ریگولر اسٹیگمیٹیزم کی بات ہے کہ ہمارے پاس جو شینر پرنسپل ہے اس میں ہم آنلی ٹو ہولز کو کنسیڈر کر رہے تھے ٹھیک ہے ایر ریگولر اسٹیگمیٹیزم میں ڈیفرنٹ پوائنٹس پہ آپ کے پاس جو ہے ریفریکشن ڈیفرنٹ آ رہی ہوتی ہے تو یہ بہت بڑا پرابلم تھا اور تھرڈ ہمارے پاس جو تھا کہ ہمارے پاس انسٹرومنٹ آکوموڈیشن یا جو ہے انسٹرومنٹ مایوپیابی سے کہتے ہیں کہ جیسی پیشنٹ جو ہے نیر ٹارگٹ کو دیکھتا ہے تو اس میں آکوموڈیشن انڈیوز ہو رہی تھی اس ویجے سے یہ ریفریکٹو میٹرز ہمارے پاس انسکسسفل رہے پھر موڈرن ریفریکٹو میٹرز ڈیٹیل میں کیا ڈسکس ہوئے ہوئے ہیں لیکن سب سے پہلے اوبجیکٹیو اور سبجیکٹیو کا ایک کمپیریزن دیا ہوا ہے کہ ان دونوں میں بیسک ڈیفرنٹس ہمارے پاس کیا ہے ٹھیک ہے دونوں ہی آج کل بہت زیادہ یوز ہو رہے ہیں اوبجیکٹیو میں ہمارے پاس سورس آف لائٹ کی اگر بات کریں تو سورس آف لائٹ ہمارے پاس لو لیول انویزیبل انفراریڈ لائٹ جو ہے یوز ہوتی ہے اور سبجیکٹیو میں ہمارے پاس ویزیبل لائٹ جیسے کہ لینزو میٹر میں ہوتی ہے اس طرح کی لائٹ یوز ہوتی ہے ان دونوں کی ریفریکشن کا جو ڈیفرنس ہے ہمارے پاس وہ 0.75 سے لے کے آلموس 1.5 ڈائیپٹر تک کا ہے اور یہ ڈیفرنس جو ہے یہ کرومیٹک ایبریشنز کی وجہ سے ہے آپ کے پاس آپ کے پاس جو انویزیبل انفراریڈ لائٹ ہے یہ آپ کے پاس فوٹو ریسیپٹر سے نہیں ریفریکٹ ہوگی بلکہ کسی اور لیئر سے آپ کے پاس ریٹن میں ریفریکٹ ہو رہی ہوتی ہے ٹھیک ہے دوسرا ٹائم ریکوائیڈ کے ہمارے پاس کتنا ٹائم چاہیے ہوتا ہے اس میں 2-4 منٹس اور اس میں 4-8 منٹس دونوں آئی کی ریفریکشن کے لئے چاہیے ہوتے ہیں انفرمیشن جو ہمارے پاس پروائیڈ ہو رہی ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ سبجیکٹیو میں ہمارے پاس کریکٹیڈ ویجول ایکویٹی تک کی جو ہمارے پاس انفرمیشن ہے وہ بھی ہمارے پاس کیا اس سے اٹین ہو جاتی ہے لیکن ہمارے پاس آپجیکٹیو میں خالی ہمفری آٹومیٹک ریفریکٹر جو ہے یہی آپ کے پاس جو ہے ویجول ایکویٹی جو ہے پروائیڈ کر سکتا ہے باقی جتنے بھی objective ہیں وہ provide نہیں کر سکتے patient cooperation factors میں آپ کے پاس جو ہے اس میں ہمارے پاس less patient cooperation چاہیے ہوتی ہے اسی لئے سے objective بھی کہتے ہیں اور subjective میں ہمارے پاس patient کو اسی طرح نوب کو turn کر کے اور کچھ answers دینے ہوتے ہیں کہ target کی appearance آپ کے پاس کس طرح ہیں تو یہ اس میں بات ہوتی ہے یہ usually جو ہمارے پاس objective ہے یہ 5 years سے above children کے لئے best رہتا ہے اور subjective ہمارے پاس 8 years سے above کے لئے better رہتا ہے اگر cyclophagic required ہو تو وہ بھی ان میں دی جا سکتی ہے اس کے بعد ان کی کی جا سکتی ہے ocular factors میں ہمارے پاس یہ ہے objective ہمارے پاس macular diseases کے لئے best ہے لیکن ان macular diseases میں جن میں آپ کے پاس media جو ہے وہ perfectly clear ہو اس کے مقابلے میں جو subjective ہے وہ آپ کے پاس hazy media میں زیادہ better work کرتا ہے اچھا ان دونوں کا ایک common point ہے یہاں پہ وہ یہ کہ جب 618 سے visual liquidity خراب ہو اور media بھی جو آپ کے پاس hazy ہو تو دونوں تقریباً ایک جیسے ہی work کرتے ہیں دونوں کا functional almost same ہوتا ہے دونوں limited رہ جاتے ہیں اس معاملے میں اور reflection جو ہے ہمارے پاس وہ objective میں ذرا difficult ہوتا ہے کیونکہ contact lens, spectacles اور جتنی بھی devices اگر ہم penning ہوئے ہیں تو اس سے reflections ہو رہی ہوتی ہیں اس وجہ سے آپ کے پاس objective میں یہ ذرا difficult رہتا ہے جبکہ آپ کے پاس subjective میں ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہوگا ٹھیک ہے اور expected results ہمارے پاس جو ہم expect کر سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ خالی preliminary findings اوپر اوپر سے ہمارے پاس ایک رفت ایسا estimate آ سکتا ہے جبکہ آپ کے پاس subjective میں بہت ہی refined results آپ کو دیکھنے کو ملیں گے اتنے refined results کے آپ جو ہے binocularly بھی جو ہے refraction perform کر سکتے ہیں ان کے لئے جو ان practitioners کے لئے بہت ہی helpful ہے جو کہ binocular techniques use کر رہے ہوتے ہیں اب جو ہے ہم objective auto refractometers کو ڈیٹیل سے پڑھیں گے اس کے ہمارے پاس کچھ common characteristics ہوں گے ٹھیک ہے آگے جو ہے company wise اور اس کے جو principle wise ہے ان کو بھی تھوڑا سا دیکھیں گے لیکن ان کے جو common characteristics ہیں اس میں پہلا جو ہمارے پاس ہے وہ ہے کہ fixation target اور control of accommodation کہ یہ ہمارے پاس کس طرح accommodation کو control کر رہا ہوتا ہے یاد رکھیں کہ ہم نے جو early auto ref پڑے تھے ان میں ہمارے پاس یہ مسئلہ آ رہا تھا کہ اس میں ہمارے پاس instrument accommodation instrument myopia جسے کہتے ہیں وہ induce ہو رہا تھا جسے proximal accommodation بھی کہتے ہیں اس proximal accommodation کو relax کرنے کے لئے ہمارے پاس جو ہے natural scenes کی جو pictures ہیں اس طرح کے target یا cement stars windmills جو ہیں اس طرح کے target جو ہے patient کو دکھائے جاتے ہیں جس سے mostly جو ہے آپ کے پاس accommodation relax ہو جاتی ہے full by full کوئی بھی چیز ابھی تک relax نہیں کر سکتی لیکن بہت حد تک جو ہے آپ کے پاس proximal accommodation جو ہے وہ اس سے relax ہو جاتی ہے سیکنڈ ہمارے پاس کے primary اور secondary sources ہمارے پاس جو electromagnetic radiations کی ہیں وہ کون سی ہوں گی اور ان کا کیا کام ہوگا تو primary source جو ہے electromagnetic radiations کا اس میں ہمارے پاس near infra rend ہوتی ہے ٹھیک ہے 782 950 nanometer تک اس کی range ہوتی ہے اور اس کا جو ہمارے پاس two benefits ہیں پہلا تو یہ کہ یہ ہمارے پاس بالکل invisible ہوگی ٹھیک ہے patient کے لئے دوسرا یہ کہ یہ ہمارے پاس جو ہے بہت efficiently جو ہے fundus سے reflect ہو جاتی ہے ہمارے پاس ٹھیک ہے تو یہ اس وجہ سے ہم نے اسے primary source پر رکھا ہوتا ہے secondary source میں جو ہے یہ ہمارے پاس back scatter ہوتی ہے fundus سے اور جتنے بھی ہمارے پاس sphere power ہے cylindrical power ہے یا اس کی access ہے اس کی detection میں جو ہے ہمارے پاس help کرتی ہے simply یہ کہ detection system میں ہمارے پاس یہ use ہو رہی ہوتی ہے پھر ہمارے پاس third point جو ہے nulling versus open loop measurement principle ٹھیک ہے یہ ایک دو principles ہے ہمارے پاس ان کو ذرا غور سے سمجھے nulling principle ہمارے پاس وہ principle ہے جس میں optical system کو کیا change کیا جاتا ہے جس کی وجہ سے آپ جو ہے neutrality point یا جو neutral point ہوتا ہے اس تک کیا پہنچتے ہیں ٹھیک ہے یہ آپ کے پاس function کرتا ہے higher signal noise ratios کے ساتھ اس کے مقابلے میں جو open loop principle ہے آپ کے پاس یہ بالکل اس کے opposite ہے اس میں جو radiation جو eye سے exit کر رہی ہوتی ہیں ان کو analyze کر کے کیا result analyze کیا جاتا ہے اور یہ ہمارے پاس بہت زیادہ fast ہوتا ہے dealing principle کے مقابلے میں کیونکہ اس میں جو ہے آپ کے پاس optical system کو change کرنے کی ضرورت نہیں ہے simply جو radiation آ رہی ہیں ان کو major کیا جا رہا fourth one ہمارے پاس ocular reflection کا کہ ہمارے پاس اگر near infrared سے کی جائے اور visible light سے کی جائے تو ان میں کیا difference آئے گا تو near infrared کی جو wavelength انہوں نے بتائی ہوئے 800 to 900 nanometer تک ٹھیک ہے اور visible light کی 550 nanometer تک ہوتی ہے تو اس وجہ سے ہمارے پاس eye hyper rope آپ کے پاس allowance for plane of reflection ٹھیک ہے کہ آپ کے پاس کہاں سے کیا light کیا reflect ہو رہی ہوتی ہے اس چیز کو کیا بتایا ہوا ہے تو ہمارے پاس 0.5 سے لے کے 0.75 تک جو ہے diopter تک power جو ہے یہ chromatic abrasion کے لئے کیا ہے اس کو allow کیا جاتا ہے اتنا جو ہے آپ کے پاس defect اس میں آ سکتا ہے chromatic abrasions کی وجہ سے infrared جو light ہے آپ کے پاس یہ capillary bed of retina سے کیا آپ کے پاس reflect کرے گی یا جو ہے بلکل کوئی اور ہی separate layer سے کہ آپ کے پاس یہ reflect کر سکتی ہے اس کے مقابلے میں جو visible light ہوتی ہے وہ آپ کے پاس photoreceptor سے کیا reflect کر رہی ہوتی ہے اس لیے infrared جو ہے وہ 0.3 mm in front جو ہے آپ کے پاس پڑھی ہوگی ٹھیک ہے photoreceptor کی scientist ہے چار من اس نے اپنے کچھ postulate دی ہیں اس میں اس کا پہلا postulate یہ ہے کہ وہ light جو اپنی plane of polarization کو retain کرے گی reflection کے بعد ٹھیک ہے تو fundus سے reflect ہونے کے بعد تو interior layer of retina پہ جو ہے آپ کے پاس reflect کرنے والی ہے اور جو ہمارے پر diffusely reflected ہوگی ٹھیک ہے وہ آپ کے پاس sclera پہ بنے گی ٹھیک ہے ایک اور postulate بھی آپ کے پاس charman کا ہے جو reflect ہے آپ کے پاس fundus کی وہ increase ہوتی جاتی ہے red end کی طرف ٹھیک ہے almost 0.03 سے لے 400 nanometer تک اور جو آپ کے پاس 0.1 سے لے 700 nanometer تک آپ کے پاس reflect جو ہے وہ red end تک کیا ہمارے پاس بڑھتی جاتی ہے next last point is میں ہے vertex distance consideration تو زیادہ تر جو ہمارے پاس auto reps ہیں وہ corneal plane پہ ہی آپ کے پاس reflection provide کر رہے ہوتے ہیں لیکن spectacles contact lens اور دوسرے devices وغیرہ use ہو رہی ہیں تو اس کے لئے کچھ auto reps میں یہ option بھی ہوتا ہے کہ آپ کے پاس vertex distance کو arrange ہمارے پاس کچھ commercially available objective auto reflect meters ہیں یہ ہمارے پاس principal کی base categories ہیں تو ہمارے پاس five instruments objective کے use میں ہمارے پاس shiner principle پہ base کرتا ہے ٹھیک ہے ہم نے shiner principle میں بات کی تھی ہم نے two opaque disc یا pin hole apertures کی بات کی تھی وہ pin hole apertures آپ کے پاس infrared LED source کے ذریعے آپ کے پاس change ہو چکے ہیں جو کہ آپ کے پاس bedal optometer کے ساتھ use میں آتا ہے آپ کے پاس lensometer میں use ہوتا ہے جو کہ آپ لنز system پروائیڈ کرتا ہے جس کی وجہ سے آپ power کو neutralize کر سکتے ہیں صحیح ہے اس کے کچھ working features کچھ common companies کے name ہے Nikon ہو گیا Top Con ہو گیا صحیح Kodak جتنے بھی companies کے name ہے تو ان کو اگر کیا یاد کرنا ہے کسی MCQ point of view سے یا اپنے اس کے مطابق دیکھ لے باقی تو رٹے والی چیزیں لگی کمپنی کے names جو ہیں اتنی important نہیں ہے نلنگ ریفریکٹر کے ہمارے پاس جو نلنگ پرنسپل کے ذریعے یہ کام کرے گا وہ آپ کے پاس infrared LEDs کے ذریعے کام کر رہا ہوتا ہے کہ ان کی moment کو ہم کے آگے پیچھے کر کے جو ریفریکٹیو ایرر ہے اس کو نیٹریلائز کرتے ہیں دوسرا concept of battle اپٹومیٹر اس میں ہمارے پاس کیوں اپورٹنٹ ہے وہ اس لیے کہ آپ کے پاس نیر اپٹومیٹر ریز جو ہے وہ آپ کے پاس آئی میں پروجیکشن کے لئے کام دے گا دوسرا آپ کے پاس پندس سے ریفلیکس نکل رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے ہمارے پاس ریفریکٹیو کو کیا ایزی لی کیا انیلائز کیا جائے کورنیل ریفریکس جو ہے آپ کے پاس ریموو ہو چکا ہوتا ہے ویٹرو ریٹین ریفلیکس جو ہے کورنیل ریفلیکس کی وزے سے آپ کے پاس اثر کم ہو چکا ہوتا ہے میریٹنیل ریفریکٹیو ایرر جو ہیں ان کو کیا نیوٹریلائز کیا جاتا ہے نیل پرنسپل کے ذریعے سہی ہے اور ریفریکٹیو پاور جو ہے آپ کے پاس وہ ہنڈرڈ دیوپٹر پر سیکنڈ تک آپ کے پاس ویری کار سیکنڈ ہمارے پاس ریٹین اسکوپک پرنسپل پر بیس کریں گے ان کو آٹو ریٹین اسکوز بھی کار جاتا ہے ہمارے پاس دو قسم کے آٹو ریف پریزنٹ ہے ایک دیریکشن آف موشن پر آپ کے پاس بیس کر رہے ہوتے ہیں دوسرا ہمارے پاس سپیڈ آف موشن پر دیپینڈ کر رہے ہوتے ٹھیک ہے تو ان دونوں کی بیس پر ہمارے پاس آٹو ریف کی ٹائپ ریکوائرمنٹ ہوتی ہے جبکہ سپیڈ آف موشن والا جو ہے ہمارے پاس اوپن لوپ ہوتا ہے اور اس میں بیڈل اکٹومیٹر کی ہے سچ کوئی ریکوائرمنٹ نہیں ہوتی اس کے کچھ ورکنگ فیچرز ہیں کچھ آپ خود بھی پڑھ لیں پڑھ کے چیزیں شاید آپ کو بیٹر سمجھ آ جائیں کیونکہ اس میں ایکسپلین کرنے والی اتنی کوئی بات نہیں ہے سورس آپٹیک جو اس کی ٹرین ہے وہ ہمارے پاس ایک سٹری ریٹنوسکوپ کی طرح آپ کے پاس ورک کرے جو آئی میں جو اس کی لائٹ ریس پڑھ پڑھ رہی ہوتی ہے ٹھیک سیکن اس میں فوٹو ڈیٹیکشن ڈیڈی ڈیڈو وائس ہمارے پاس 2 ڈو 4 فوٹو سیل اس میں ہمارے پاس کر رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے جو کہ آپ اس میں کافی ڈیسٹنس پر سپریٹ ہوئے ہوتے ہیں ویٹر ریٹنل اور کورنیل ریفلیکس ہے جو یہ آپ کے پاس جو ایبرومیٹری تک ریچ کر جائے موشن آف انسیڈنٹ ریکٹیگولر بیم تینگولر بیم جو ہمارے پاس انسیڈنٹ ہو رہی ہوتی ہے وہ ہمارے پاس کیسے ان کا موشن ہا رہا ہوتا ہے وہ آپ کے پاس روٹیشن کی واجہ سے آپ کے پاس ریفریکٹر ہیں وہ ہمارے پاس بیسٹ فوکس پرنسیپل پہ ہمارے پاس بیس کریں گے اس میں ہمارے پاس جو ایمیج ہے اس کے کانٹراس کی بیس پہ ہمارے پاس ریفریکٹیو ریفریکٹیو ریلر کو کرک کیا رہا ہوتا ہے جس کا کانٹراس سب سے بہتری نار ہوتا ہے اس ہی کے بیس پہ ریفریکٹیو ریفریکٹیو ریلر کو جج کیا جا رہا ہوتا ہے اس کے کچھ ورکنگ فیچرز کو اگر ہم دیکھیں کہ ہمارے پاس بہت نلنگ پرنسیپل بھی اس میں یوز ہو رہا ہوتا ہے میری یعنی اوپن لوپ بھی اس میں ہمارے پاس ہمارے پوائنٹ آف نیوٹرلیزیشن پہ ہمارے پاس اچھی ہوگی اور خالی ون فوٹو سیل اس کے لئے ہمارے پاس ریکوائر ہوتا ہے اس کے جو ویٹرل ریٹینل ریفلیکس ہیں کورنیل ریفلیکس ہیں اور جو ایکزیل ریفلیکس ہیں وہ ہمارے پاس فلٹر یہ بیس کر رہے ہوتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے جو فنڈس سے ریفلیکس آ رہا ہوتا ہے وہ اس ڈیریکشن میں آپ کے پاس ریٹرن ہوگا نل آٹو ریفلیکٹر ہیں ٹھیک ہے ہمارے پاس ہمارے پاس بیٹر لکٹومیٹر جو نیوٹرلیزیشن کے لئے ریکوائر ہوتا ہیں صحیح ہے فیف نمبر پہ ہمارے پاس آٹو ریفلیکٹر ہیں جو کہ ہمارے پاس ری ریفلیکشن پرنسپل پہ ہمارے پاس ورک کر رہے ہوتے ہیں صحیح ہے ان کے جو ورکنگ فیچر ہیں وہ ہمارے پاس یہ ہے کہ یہ اوپن لوپ ہمارے پاس ریفلیکٹر ہیں اور یہ ہمارے پاس نل پرنسپل پہ کام نہیں کرتے اس کی جو انسٹرومنٹ ہے وہ ہمارے پاس چیزیں میجر کرے گا اس میں پہلا تو یہ ہے کہ لینیر ڈیفلیکشن آف فندس ایمیج صحیح ہے جو کہ ہمارے پاس 3 یا اس سے زیادہ میریڈین میں ہمارے پاس میجر کرنے والا ہے سیکنڈ یہ کہ انگولر ڈیفلیکشن کو ہمارے پاس میجر کرے گا اور اس کے علاوہ پوزیشن کو ہمارے پاس میجر کرتا ہے کورنیل ریفلیکس کو ہمارے پاس ریموو کیا جا سکتا ہے جو کہ ہم کورنیا کے پات کے اندر ہم رکھیں تو ہمارے پاس ہوتے ہمارے پاس بلکل فکس ہوں اور اس کا جو ڈیزائن ہے وہ آپ کے پاس شینر ریفریکٹر اور جو ریٹینوسکوپ سی جو ریٹینوسکوپ پر ان کے ساتھ ہمارے پاس بلکل سی ملر ہے کیونکہ ہمارے پاس جو ہمارے پاس فکس ہوتی جو ہمارے پاس ریف ہے وہ ہمارے پاس ایمیج سائز پر بیس کر رہا ہوتا ہے اس کے ورکنگ فیچر جو ہے سائز آف آپٹیکل ایمیج آپ کے پاس ڈیپینڈ کر رہی ہوتی ہے فنکشن آف ریفریکٹی ایرر آپ کے پاس کیسا ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ اس ٹیگمیٹک کیسیز میں آپ پاس شینر پرنسپل کی طرح سیمیلر ہو گا ٹھیک ہے میجر میٹ ہمارے پاس یہ 3 یا اس سے زیادہ ڈیفرنٹ پیریڈینز میں آپ کے پاس میجر کرے گا ٹھیک ایمیج سائز آٹو ریف میں آپ کے پاس جو فل ریفریکٹی ایرر ہے اس کو کلکولیٹ کرنے کے لیے جو ہے ایمیٹ روپیا کے ساتھ ایمیج کی مینیفکیشن اور مینیفکیشن کو کمپیر کیا جاتا ہے تب ہمارے پاس ایک فل ریفریکٹی ایرر کو آٹین کیا جاتا ہے ٹھیک ہے کہ کتنا ہے ویڈیو ایمیج ایمیج میں ہمارے پاس ہوتی ہے ایک تو ایمیج کے لیے سی سی ڈی کیمرہ ہو گا اس میں فنڈس کیمرہ اور پھر کچھ سی کیمپیٹر پروگرام ہوں گے جو کہ اس کو ویڈیو میں کیا کنورٹ کرتے ہیں ٹھیک ہمارے پاس ویڈیو فارم میں نظر آئے گا ریفریکٹی پاور جو ہیں اس میں ہمارے پاس اوپن لوپ جو پرنسپل ہے وہ یوز ہوتے ہیں یہاں تک اوبجیکٹیف آٹو ریف تھے اب اس کے بعد سبجیکٹیف آٹو ریف جو ہمارے پاس کچھ مارکٹ میں آویلیبل ہیں اس میں سے پہلا ویڈیو انیلائزر ہے اگر اس کو ہیمفری کے ساتھ ہیمفری لینز انیلائزر کے ساتھ اسے کمبائن کر دیا جائے تو یہ اور ریفریکشن سسٹم بھی پرفارم کر سکتا آپ کے پاس سپیکٹیکل کونٹیک لینز کے ساتھ بھی آپ کے پاس ریفریکشن کو پرفارم کر سکتا دوسرا سر 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 پرگرام سبجیکٹیف ریفریکٹر ہے یہ ہمارے پاس آپٹو میٹر پرنسپل کو کیا یوز کر رہا ہوتا ہے جس میں ایک ایک اگزیلی موونگ سیلنٹریکل لینز بھی ساتھ میں یوز ہو رہا ہوتا ہے یہ ہمارے پاس بہت ہی ایک ریفریکشن اور بہت ہی ایزی لی پرفارم ہو جاتا ہے پیشن کے لیے بھی ایزی رہتا ہے اور ایزی تیسرا سبجیکٹیو آٹو ریفریکٹر سیون ہے ہمارے پاس یہ خالی سفیریکل آپٹکس کو ہی ہمارے پاس ریفریکٹ کر سکتا ہے اور اسی لئے اسے خالی ایک سکریننگ انسٹرومنٹ کے یوز کر سکتے ہیں لیکن اس کا بھی یوز ہمارے پاس بہت نہ ہونے کے برابر ہے سبجیکٹیو آٹو ریفر ہمارے پاس بہت کم یوز ہوتے ہیں نورملی جو ہے کلینکل میں جو ٹرائل فریم اور یہ جو دیسٹنس چارٹ یہی زیادہ تر یوز ہو رہے ہوتے ہیں تو امید ہے آپ لوگوں کو سمجھ جائی ہو اور چپٹر ابھی باقی ہے میرے فرین جو ابجیکٹیو ریفریکشن کا ہمارے پاس تھرڈ میتہ ہے وہ ہمارے پاس فوٹو ریفریکشن ہے کہ نام سے پتہ چل رہا ہے کہ پکس لینا ٹھیک ہے پکس لے کے ریفریکشن کا ایک اسٹیمیٹ لگا سکتے ہیں ٹھیک ہے فندس کا ریفلیکس جو ہوتا ہے اس کی پکس لی جا رہی ہوتی ہیں نارمالی 0.5 سے 2 میٹر دسٹنس کے فاصلے میں ہمارے پاس یہ ٹیسٹ کیا جا رہا ہوتا ہے وزیبل لائٹ اور انفرر ریڈ لائٹ دونوں یوز کی جا سکتی ہے لیکن اس میں ایک مسئلہ ہے کہ یہ انفرنس میں اور چلڈرن میں جو کہ آپ کے پاس نہیں ہوتے لیکن پھر بھی جب بندہ ریٹینوس کوپ سے ٹائم لگاتا پیشن پہ تو بچوں پہ خاص کر تو اس کے ریزلٹ بہت زیادہ اکورٹ ہوتے ہیں یہ صرف ایک سکریننگ پرپس کے لئے یوز ہو سکتا ہے ایک تو پوائنٹ سپریڈ میتھڈ ہے دوسرا ریٹینوس کوپ کا پروسس کمپلیٹ ہو جاتا اس میں پہلا جو ہمارے پاس ہے وہ ہولینڈ میتھڈ میں ہوتا یہ کہ ہمارے پاس ایک سمال سورس آف لائٹ سے کھا ایلومینیٹ ہوتا ہے اور سیکنڈ پوائنٹ پہ ہمارے پاس کیمرا لنس پیوپل کے آگے پڑھا ہوتا ہے پھر پیشن کا فیس جو ہے وہ ایلومینیٹ ہو جاتا ہے اس فلیش سے اور فنڈس جو ہے بوت آئیز کا اس کا ہمارے پاس ریفلیکس آتا ہے جو ریٹینل ریفلیکس ہوتا ہے یا ریٹینل ایمیج وہ ہمارے پاس ایک سورس پر ہمارے پاس ایک کرتا ہے اور اگر ہمارے پاس آئی فوکس میں نظر آئے تو اس میں ہمارے پاس پیوپل کمپلیٹل ڈارک ہو جائے گا اور لائٹ جو ہے وہ اکلوٹ کر رہی ہوتی ہے آپ کے پاس کیمرا لینز سے اور یہ ہمارے پاس ایمیٹروپک کنڈیشن کی نشاندہ ہی کرے گا اور آؤٹ آف فوکس جب ہمارے پاس اللپس یا بلر سلکل جو ہیں آپ کے پاس نظر آنے والے جو کہ آپ کے پاس ہائپر اوپ یا مایوب کنڈیشن کو ریکنیز کرے گا ٹھیک سیکنڈ میتھڈ ہمارے پاس گرول منز کا میتھڈ ہے یہ بھی اسی کی طرح لائٹ سورس بغیرہ یوز ہوتی ہیں لیکن یہ اس سے ہمارے پاس زیادہ ایکوریٹ اس لی ہے کہ اس میں جو ریفریکٹیو ایرر ہے ان کو جج کرنے کے لئے جو اتنے شارپس ایلیپس بن رہے ہوتے ہیں ان کی بیس پہ ریفریکٹیو ایرر کو جج کیا جا رہا ہوتا ہے ٹھیک اس میں جو پھر ریٹینوسکوپک لائک میتھڈز ہیں ہمارے پاس فوٹو ریفریکشن کے لئے ان کے مختلف نیم ہیں اسی طرح جو ہے فوٹو سکائوسکوپی اور پیر ایکزیل فوٹو ریفریکشن ٹھیک ہے اس میں اگر ہمارے پاس اگینسٹ موشن ہمیں شو ہو رہی ہے تو اس کا مطلب ہے آئی ہمارے پاس مائیوپک ہے اور پیوپل اس میں ہمارے پاس ایلومنیٹ ہوگا سیم سائٹ پہ ٹھیک ہے اور وید موشن ہمارے پاس ہائپوروپک کو انڈگیٹ کرتا ہے اور پیوپل ہمارے پاس ایلومنیٹ ہوتا ہے اس کی جو ٹیکنیک ہے اس میں ہمارے پاس ثری میدھڈ ہیں سب سے پہلا ہمارے پاس ہمارے پاس ریفلیکس ہے وہ سلائٹ لی سینٹرک آتا ہے ٹھیک ہے نورملی تھوڑا سا انفیریر آ رہ ہوتا ہے کیمرا اپرچر سے ٹھیک ہے ریڈ بیک سکیٹر لائٹ جو ہے آپ کے پاس یا جو گلوئنگ ریڈ ریفلیکس ہے وہ آپ کے پاس ایمی ایمی روپی ویڈیو ریٹنوسکوپی بھی اسے ملتا جلتا ہے بس یہ ہے کہ سورس جو ہے باب کے پاس جو ہے ویزیبل لائٹ کی بجائے انفرائیڈ لائٹ ہے جو کہ ویڈیو کیمرہ کے بلکل انفرنٹ پڑھا ہوگا ٹھیک ہے اس میں بلکل ہمارے پاس ریڈنوسکوپ کی طرح فنڈس کی اپیرنس ہمیں کی نظر آئی گی اس میں اگر ایس انکریز ہو رہی جس طرح ویزیبل لائٹ میں ہم نے کہا ایس انکریز ہو گئی تو ہمارے پاس نظر آنی لگیں گی ہمارے پاس اپوسٹ ڈیریکشن میں موف کر رہی ہے تو ہمارے پاس ہائپر اوپی کنڈیشن ہوگی اور اسی طرح اگر سیم سائیڈ پہ موف ہو رہی ہوگی تو ہمارے پاس ریلیٹیو مایوپیا کی کنڈیشن ہمیں دیکھنے کو مل سکتی ہے اس میں جو کیمپیوٹر ریسیسٹیٹ انٹراریڈ ہے ویڈیو ریٹینوسکوپی اس میں سیمپل یہ ہے جو کیمرہ کی بجائے ہے ویڈیو کیمرہ یوز ہوا ہو ہے فیچر میں اس کا یوز کچھ زیادہ ہونے والا ہے لیکن ابھی تک اس میں اتنی ایڈوانسمنٹ نہیں آئی اسی طرح دی نمبر جو الیکٹرو فیزیولوجک میتھڈ ہے ایڈیو ریفریکشن کے لئے یہ میتھڈ میں پوٹینشل والے میتھڈ ہیں ان کا فائدہ یہ ہے کہ یہ آپ کے پاس انٹائر آپٹیکل سسٹم کو ایک ہی بار میں سٹڈی کر لیتے ہیں اور 0.25 ڈائیوٹر تک کا ایرر ہے وہ بھی اس سے نہیں بچ سکتا لیکن اس میں مسئلے کی بات یہ ہے کہ یہ آپ کے پاس جو سٹیگمیٹک کومپوننٹ ہے اس کو نہیں کر سکتے اس کو ریفریکٹ نہیں کر سکتے اس لئے یہ صرف ایک سکریننگ میتھڈ کے لئے اچھا ہے باقی سب سے ایک میتھڈ جو ہے وہ ابھی تک ریٹنوسکوپی ہے اور لگتا ایسا ہی ہے کہ ریٹنوسکوپی رہے گا آٹو ریفز میں کچھ ایسی ایڈوانسمنٹ آئی ہیں جو کہ ریٹنوسکوپی کو کچھ حد تک ریپلیس کر سکر رہی ہے لیکن بچوں میں پھر بھی یہ مسئلہ ہے کیونکہ اس میں تھوڑی بہت پیشنٹ کی کوپریشن کی ضرورت ہوتی ہے اور آٹو ریف میں انہیں بٹھانا مشکل ہوتا ہے ریٹنوسکوپ تو یہ ہے کہ ٹیبل پہ بچہ لیٹا ہو تو اس وقت بھی اس کی ریٹنوسکوپ بھی پرفارم کی جا سکتی ہے تو امید ہے آپ لوگوں کو آٹو ریف فوٹو ریفریکشن اور یہ ٹاپکس جو ہے سمجھ آگئے ہوں گے آپ لوگ کومنٹس میں بھی کہ مجھ سے پوچھا کریں انشاءاللہ میں آپ لوگوں کو جواب دوں گا نیکس میں جو ہے اپنا اس کا جو سبجیکٹیو ریفریکشن کا اس کو دیکھیں گے تب تک کے لئے مجھے دیجئے اجازت اور اپنی دعاوں میں یاد رکھیں